خبر شامل کرتے ہیں جھنٹ سے جہاں پر جامعہ سراج العلوم میں عظیم شان محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس منقض ہوئی مزید دیکھتے ہیں اپنے نمائندہ شہزاد کمر شاکر کی اس ریپورٹ میں جے یو آئی کے زیرے انتظام محسن انسانیت کانفرنس کا انقاد زیرے سرپرستی جپٹی سیکٹری جنرل اٹک محفتی محمد عبداللہ اور زیرے نگرانی ملانا حامد نواز امیر جمعیت علماء اسلام جانڈ کے جامعہ سراج العلوم میں عظیم شان محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منقض ہوئی جس میں ملک بھارس نادخان حضرات علماء اکرام و مشاہش آزام نے شرکت کی سٹیج سیکٹری کے فرائض محفتی محمد عبداللہ نے انجام دیئے اور خصوصی نادخ کے ذریعے گلہ اقیدت کے پھر محمد زیشان وزیراف چکوال نے نچھاور کیے دیگر علماء اکرام میں کانفرنس کے مہمان خصوصی مرکزی رینما جی ایو آئی پاکستان مفتی کفایت اللہ آف مانسے رہے تھے جنہوں نے اپنے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی آپ اسلام اور کفر کے درمیان تفریق کرنے والے ہیں اور آپ نے ہمیں بدی اور نیکی میں فرق بتایا اس کی وجہ سے آج ہماری مسلمان ہونے کی پہچان ہے کانفرنس میں دیگر علماء اکرام مفتی محمد عدریس مولانا سید الرحمان مولانا سید بلال بادشاہ مفتی تاج الدین ربانی کاری عبدالوحید کاری نور زمان کاری عبدالرحمان کاری خالد محمود محمد اسلام کاری حمید الرحمان صدیقی بھی کانفرنس کی زینت بنے خطیب اسلام مولانا سید فیض ندیم شاہ آفیس راولپنڈی نے بھی خطاب فرمایا کانفرنس میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد سمیت نیشنل پیس کلاب جانڈ کی صافی برادری نے بھی شرکت کی اس موقع پر سکورٹی کے بہترین انتظامات تانہ جانڈ پولیس کی جانت لیے گئے کیمرمین ندیم ملک کے ساتھ جزاد کمر شاکر جانڈ اٹاک